وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اچلاس پنجاب میں مقامی حکومتوں کے نظام پر بریفنگ دی گئی اختیارات کی نشنی سطح تک منتقلی عوامی نمائندگان کو با اختیار بنانے پر غور وزیراعظم کو پنچائیتی اور مقامی حکومتوں کے انتخابات کے مجووزار ٹائم فریم سے بھی آگاہ کیا گیا اچلاس میں وزیراعلا پنجاب کے والد کے سالے ثواب کے لیے بھی دعا کی گئی وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کی ملاقات صبائی وزیر قانون بشارت راجہ بھی شامل ملاقات میں پنجاب کے امور پر تبادلہ خیال آشانہ ہاؤسنگ سکینڈل اور رمضان شوگر ملز کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا آج اعتصاب عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ اعتصاب عدالت کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کی ہدایت ذراعہ کے مطابق کارکنوں کو سیول سیکیٹیریٹ تک محدود کیا جائے گا نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو آج گیارہ بجے طلب کر لیا نیب نے آمدن سے زائد اساسے اور منی لانڈرنگ کیس میں طلبی کا نوٹس چھانوے اچ مورل ٹاؤن موصول کروا دیا شہباز شریف سے اہلیا نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی رقم سے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے لیے ایک اور مشکل نیب کا پھر بلاوا دس اپریل کو دن گیارہ بجے طلب کر لیا طلبی کا نوٹس بھی جاری شریف خاندان کیس کے اہم ملزم محمد مشتاق کو لاہور سے گرفتار کر لیا مشتاق نے پچاس کروڑ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے ملزم محمد مشتاق کو آج احتساب عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا نیب علامیہ جاری مشتاق چینی پر ساٹھ کروڑ کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے نام ای سی ایل میں نیب کو مطلوب تھا مشتاق کسی شوگر مل کا مینجر نہیں نہ کبھی ملازم رہا ترجمان شریف خاندان لہرائی کورٹ نے نیب کو حمزہ شہباز کی گرفتاری سے روک دیا ایک کروڑو روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم پنجاب میں اپوزیشن رہنما کی بری زمانت میں سترہ اپریل تک توسی جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے سماک کی نیب سے جواب طلب کرنے کا نوٹس جاری اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں حمزہ شہباز حمزہ شہباز ہائی کورٹ پہنچے تو کارکنوں کی بڑی تعداد پہلے سے موجود تھی ناروں کی گونچ کارکنوں کے بیچ و بیچ کمرہ دالت تک پہنچے کمرہ دالت میں رش بڑھنے پر سماد روکنی پڑی حمزہ شہباز کے نارے بازی سے روکنے پر دوبارہ سماد شروع ہوئی عبوری زمانت کی خبر ملتے ہی متوالوں کا جشن حمزہ حمزہ اور شیر شیر کے نارے مارل ٹاؤن پہنچنے پر بھی کارکنوں کا والہانہ استقبال پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی ہائی کورٹ پیشی پارٹی رہنما سے اظہار یک جہدی کے لیے متوال عدالت آئے پرویز ملک رانہ مشہود رانہ محمد اقبال خاجہ حسان اور دیگر شامل لیگی رہنما خلیل تاہیر سندھو کہتے ہیں نیب انتقامی کاروائی کر رہا ہے حمزہ شہباز پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں لیگی قائدین کو پہلے بھی انصاف ملا اب بھی ملے گا عمجد پرویز ایڈوکیٹ آزم نظیر تارڑ پر مشتمل بکلا کی ٹیم کے حمزہ کیاٹ میں دلائل دیپٹی ڈیریکٹر چہدری ازغر سمیت نیب کی آٹھ رکنی خصوصی ٹیم پیش ہوئی رمضان شگر ملز کیس میں زمانت دی گئی وکیل حمزہ شہباز حمزہ شہباز کے خلاف نیب لاہور میں تین کیسز زیر تفتیش ہیں صاف پانی اور رمضان شگر ملز کیس کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے آمدن سے زیادہ ساسوں کے کیس میں گرفتار کرنا ہے نیب پروسیکیوٹر میرے موکل بے گناہ ہیں نیب شواہد پیش کرے جواب دیں گے وکیل صفائی حمزہ کے خلاف عربوں کی ٹرانزیکشنز کے ثبوت موجود ہیں نیب پروسیکیوٹر حمزہ شہباز کو لاہور آئی کورٹ سے ریلیف تو مل گیا حمزہ شہباز کو جیل سے باہر رکھنے کے لیے حکمت عملی بھی تیار پروڈکشن آرڈر جاری کروانے کے لیے منصوبہ بندی شروع مسلم لیگ نون نے فوری طور پر پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا سمیولا خان کہتے ہیں پی اے سی ون کی سربراہی حاصل کرنا اپوزیشن کا حق ہے حکومت وعدہ کرنے کے باوجود ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے جی یو آئے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی لہور آمد سابق وزیراعظم نواز شریف کو ٹیلی فون دونوں رہنماؤں کا آج جاتی عمرہ میں ملاقات پر اتفاق سیاستی صورتحال اور فوجی عدالتوں کے قیام پر مشاورت ہوگی حکومت مخالف تحریک چلانے کی تجویز پر بھی غور ہوگا نواز شریف کی بیماری دن با دن بڑھتی جا رہی ہے ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف آج شریف میڈیکل کامپلیکس میں اپنا تفصیلی معاینہ کرائیں گے نواز شریف کا عدویات بھی دی جائیں گی جب اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی سازشے اسلام کے خلاف ہوتی تھی تو ہم تو بہت ادنا سے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں حسد جو ہے حسد تو جب تک دنیا رہے گی حسد رہے گا تو حسد میں میرے بھائی حسد ہاتھ میں ایک جملے میں اس بات کا جواب دیدوں سر کہ بس میں صرف یہی کہوں گا کہ پیارے حسد نہ کر محنت کر کیا پنجاب حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے وزیر خوراک اور وزیر زراد کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی کا سوال نومان لنگڑیال اور سمیلہ چوہتری نے مشترکہ طور پر کہا محنت کر حسد نہ کر بائیس اپرل سے باردانہ کی تقسیم شروع ہوگی چھوٹے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے ایک سو تیس ارب کی گندم خریدیں گے کسانوں کی شکایات کے ازالے کے لیے سینٹرز میں کمیٹیاں قائم کر دی ہیں کسانوں کی رہنمائی کے لیے ٹال فری نمبر بھی متعارف کروا دیا گیا آٹھ ماہ میں محکمہ خوراک کی کارکردگی بہتر بنائی صبحی وزیر سمیلہ چوہتری اور ترجمان وزیرعالہ پنجاب ڈاکٹر شہبازگل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شہبازگل کہتے ہیں ہمارے موجودہ زخائر فوڈ سیکیورٹی کے زخائر کے مطابق ہیں پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کے تجویز کردہ سفارش سامنے آ گئیں ویلچ کانسل اور محلہ کانسل کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز زلہ کانسل کی بجائے تحصیل کانسل کے نظام کی سفارش تحصیل اور منسپل کانسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز دی گئی وزیراعظم کی منظوری کے بعد پنجاب کابینہ اور پنجاب اسمبلی سے منظوری حاصل کی جائے گی اورنج لائنگ ٹرین منصوبہ ٹھیکے داروں کو ادائیگیاں حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئی الڈی اے نے مہگمہ خزانہ سے دس ارب کی رکوم لے لیں الڈی اے نے ایک ارب کی ادائیگی کر کے معاملہ گول کر دیا تھکے داروں کے الڈی اے کے ذمہ دس ارب سنتالیس کروڑوں روپے کے واجبات ڈائریکٹر فینانس الڈی اے علی شہزاب کہتے ہیں گورننگ باڈی نے اورنج ٹرین منصوبے کی روائز ایڈمیسٹریٹیو اپروول نہیں دی ڈیفٹری کمیشنر سالے سعید کا پنجاب کی تاریخ کا بڑا فیصلہ پہلی مرتبہ تین خاتین رجسٹری مہرر تائنات عرصہ دراز سے تائنات لاہور کے باون رجسٹری مہرروں کے بھی تبادلے کیے گئے سالے سعید کہتی ہیں خواتین کی بطور رجسٹری مہرر تائناتی سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا ڈی سی سالے سعید کی زیرے صدارت ان صدادے پولیوں سے مطالق اجلاس مارچ میں پولیوں مہن میں ناکس کارکردگی اور غیر حاضری پر بڑے فیصلے ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر فیصل کی کارکردگی غیر تسلی بکش قرار وارننگ جاری 18 لیڈی سینٹری پٹرول اور سینٹرل پٹرول نوکریوں سے برخواست شہر کی دیواروں کو گندہ کرنے والے ہوشیار دیواروں پر اوٹ پٹانگ لکھنے اور گندہ کرنے پر مقدمات درج ہوں گے میکمہ بلدیات نے میٹروپولیٹن کارپریشن کو حکم دے دیا وال چاکنگ کے خلاف مہم چلانے کی ہدایت دیواروں پر لگے پوسٹر اور نفرت انگیز جملوں کو فالی طور پر مٹایا جائے چیف آفیسر میٹروپولیٹن کو مراسلہ تمام زونز کو عمل درامت کی ہدایت جاری کر دی چیف آفیسر محمود مسعود تمنا شہر میں تعمیر غیر قانونی پلازوں کے خلاف میٹروپولیٹن کارپریشن کی بڑی کرروائیاں چھے غیر قانونی تعمیرات میں سمار کرروائیاں بند روڈ، آوٹ فال روڈ اور راوی روڈ پر کی گئیں ایک پلازہ مالک نے کر دی بلڈنگ انسپیکٹر کی دھلائی پلازہ مالک بلڈنگ انسپیکٹر کے دان توڑ کر فرار پولیس مو تکتی رہ گئی انٹرویڈیٹ پارٹ ٹو کی کتاب میں عبادی بڑھنے کی انوکی وجوہات سوشیالوجی کی کتاب میں گرم موسم کو عبادی بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا گیا پرائیویٹ پبلیشرز کی کتاب انٹروڈکشن آف پاکستانی سوسائٹی کے نام سے فروغ کتاب میں غیر اخلاقی جملے لکھے گئے ہیں ایم ڈی ٹیکسٹ بک بورڈ عبدالقیوم کہتے ہیں دوہزار سولہ میں کتاب پر پابندی لگائی پبلیشر نے چالاکی سے کتاب کا نام تبدیل کر کے چھاپ دی اسپطالوں میں سہولیات کی آسان فراہمی کی کاوش پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور شاکت خانم ہاسپٹل نے مفامتی یاد داشت پر دستخط کیے سبائی وزیر برائے محنت انصر مجید کی بطور مہمانی خصوصی شرکت مہدے کے تحت پنجاب سوشل سیکیورٹی کے سترہ ہسپطالوں میں شاکت خانم کا جدید منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم لاغو کیا جائے گا لاہور ریجسٹری کے جسٹس امیر بھٹی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کی بہتری کی ذمہ داری سونگی ہے مہتہت عدیہ کے ججز کی ٹریننگ سے جوڈیشل سسٹم میں بہتری آئے گی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سینئر سیول ججز کے نئے تربیتی سیشن کا آغاز ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی نظیر احمد گجانہ کی تقریب میں شرکت عوامی مسائل کا حل عوامی نمائندگان کی افولین ذمہ داری سمن آباد میں صبائی وزیر صنعت و تجارت نیا اسلام اقبال کی کھلی کا چہری عوامی مسائل سنے اور ضروری اقدامات پر عمل درامت کا حکم دیا کہتے ہیں ہمیں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے پنجاب پولیس کا یونی فارم کیسا ہوگا؟ انتخاب فیصلہ ہوگیا حکمتی کمیٹی نے نئے یونی فارم کی منظوری دے دی کمیٹی نے نیلے رنگ کے یونی فارم کا انتخاب کر لیا صبائی وزراء آئی جی پنجاب دیگر نے یونی فارم کا انتخاب دیا موسیقی تنماند بہادر ایلیڈ فورس کے مزید نو سو چھہتر جوانو کی ٹریننگ مکمل ایلیڈ ٹریننگ سینٹر بیدیا میں پاسنگ آؤٹ پریڈ مہمان خصوصی آئی جی پنجاب امجد جعبید سلیمی نے پریڈ کا معنی کیا جوانو نے مارشل آرٹس کا بہترین مظاہرہ کیا وقت کے ساتھ جرائم پیچیدہ اور غصت اختیار کرتے جا رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے دارے مجرمان کو گرفتار کر کے سزا دلوائیں آئی جی امجد جعبید سلیمی کا خطاب اور پریس کلپ میں پاکستان میں شادی کے موضوع پر سیشن احتمام سینٹر فاک کمیونکیشن پروگرامز نے کیا معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر راغب نئیمی کی خصوصی شرکت کہتے ہیں شادی کی کوئی خاص عددی حد مقرر نہیں عمر اتنی ہونی چاہیے کہ میاں بیوی اپنے فرائض اور ذمہ داریاں سمجھ سکے